السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات محسوس سامین اسلام ہماری زندگی کا ایک ذابطہ ہے ایک اصول ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور یقیناً اور حقیقتاً اسلام ہمیں ہر معاملے کے اندر اہنمائی کرتا ہے معاشرے کے اندر ہم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کا تبادلہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو ترہ ترہ کی ہم دعوتوں کے اندر شامل کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں وہاں پر میزبانیاں ہوتی ہیں مہمان نوازی ہوتی ہیں اس بارے میں یا کسی کو کچھ دینے اور لینے کے معاملے شریعت ہمارا ہمیں ایک اصول سکھاتی ہے ہمیں ایک عدب سکھاتی ہے جو کہ نہائیت اہم اہم ہے اس کے بارے میں ہنمائی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے وہ حرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقیرن جارتن لجارتیہ ولو فر سینہ شاتن او کما کال علیہ السلام حرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے پڑوسی کو جو ہے نا وہ حقیر نہ جان یعنی کہ اس کے دیئے ہوئے چیز کو اس کے دیئے ہوئے توفے کو اس کی بیجی ہوئی آپ کے گھر میں چیز کو برا نہ محسوس کر اگرچہ وہ بکری کے پاؤں کا شور بھائی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جی یعنی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی اس حقیر چیز کی مثال دی ہے محقیر سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چیز کی معمولی چیز کی مثال دی اگر آپ کہیں پر جائیں یا آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے آپ حسب ضرورت حسب استاد اس کے سامنے وہ چیز خلوص کے ساتھ رکھتے ہیں اس میں جو ہے نہ وہ آپ کا آپ کا جو ہے نہ وہ مو بن جانا یا آپ کا برا محسوس کرنا یہ شریع جو ہے نہ اس کے چیز کے خلاف آپ کہیں جی یہ فلان چیز کے ساتھ بھی میری محضبہ نہیں کر سکتا تھا فلان چیز کے ساتھ بھی میری آپ کسی نے تحفہ دیا ہے اس نے حقیقت میں اپنے جو ہے نہ وہ دیا ہوگا استطاع کی مطابق آپ تحفہ دیکھ کے کہیں کہ میں جی اس سے اچھی چیزیں برینر چیزیں استعمال کرتا ہوں یہ مجھے کہہ دے دیا آپ اس کو لیں رکھیں استعمال کر لیں اس سے کم استعمال کر لیں لیکن آپ اس تحفے کو قبول کریں اس میں جو ہے نہ وہ اس تحفے کو حقیقت نہ جانے اگر آپ یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا طبیعت کے اندر نفرت اور قدورت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی میں جا کر ہمیں یہ عداب سکھ لائیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نہ وہ ذات پر کروڑ ہار احمد نازل فرمائے اور آپ کی اس دعوت کو پورے دنیا کے اندر راسک فرمائے اور اس عالم کو ہمیشہ بلاند رکھے کہ جس عالم کے ساتھ آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں تو یقین جانے ہیں کہ کتنی بھئی یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ہے کہ ہم جی ہمارے گھر میں وہ آتے ہیں ہم تو ان کو بیف کھلاتے ہیں ہم ان کے گھر میں گئے ہیں انہوں نے جی ہمیں لوگوں بھی کھلا دیئے تو یہ معاملہ غلط ہے ہم آپ کی چیزوں کی قدر نہیں کرتے آپ کے چہرے کی آپ کی شخصیت کی قدر ہے تو یہ چیز ہم سے جانی چاہیے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے